جس طرح ہمارے باقی بہتبرین و قیدین نے بات کی آج کا اس پرس کنفرنس کا جو اہم مقصد ہے وہ جو اپوزیشن نے گرینڈ الائنس بنایا ہوا ہے اور اپنے اس الائنس کو کامیاب کرنے کے لئے تجربہ گاہ بلوچستان کو چنائے تو سب سے پہلے بلوچستان کے عوام ان کے اس الائنس کو اس کے اس تجربہ گاہ کو اور اس جو پروگرامیہ سے شو کر رہی ہے ان کو مسترد کرتی ہے اس کا واحد ایک ہی مقصد ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ انہی دو تین قوتوں کی حکومت رہی ہے مسلم لگنون پیپلز پارٹی اور جے وی آئی ان کے ساتھ رہی اور لاست ہمارے بلوچستان میں پشتنخواہ بھی رہی ہے آج تک ان کی حکومت میں ان کے دور میں کوئی ایک بیگ پروجیکٹ ہمیں بتائے کہ ان لوگوں نے بلوچستان کے لئے کیا ہمارے اختلاف اس سے نہیں ہے کہ یہ لوگ سیاست نہ کریں یہ لوگ درنے نہ دے یہ لوگ اتجاج نہ کریں ہمارا اختلاف اس وجہ سے ہے جب آپ حکومت میں تھے جب آپ لوٹ رہے تھے پاکستان کو جب آپ نے اس ملک اس قوم کے بچوں اور ان کے جو دولت تھی بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے تھے جب آپ بلوچستان کے میگا پروجیکٹس گوادر کے لاہور میں جا کے اورنج لائن بنا رہے تھے تب آپ کو بلوچستان یاد کیوں نہیں آئے اب آپ کو بلوچستان اس لئے یاد آ رہے کیونکہ آپ لاہور میں ناکام ہوگے کیونکہ آپ کراچی میں ابھی ناکام ہوں گے آپ اسلام آباد میں ناکام ہوگے ایجنڈا پوائنٹ ہے ایک اختلاف ہے کہ آپ کے پاس جب دور اقتدار تھا آپ کے پاس جب دور حکومت تھا ہمارے پشتن خاملی عوامی پارٹی آپ کے ساتھی ہماری جیو آئی کے ساتھی وہ بھی تخت لاہور کے لئے کام کر رہے تھے کوئٹہ کے لئے کسی نے کام نہیں کیا چمن کے لئے کسی نے کام نہیں کیا آپ گولستان جا کے دیکھ لیں جمہوریت کے دعویدار محمود خانہ چکزی صاحب ہے گولستان کا پازار آج بھی راکٹ کے گولے اس نے پسے ہوئے ہیں آج بھی گولستان کنڈرات ہے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے صرف اپنے خاندان کو بنائے جب بلوچستان کے حقوق کی بات آئی آپ نے گورنرشپ پہ سب کچھ کا سودا کر دیا پشتونوں کا اور بلوچوں کا تو ہم انشاءاللہ اس احتیاط کو مسرط کرتے ہیں اور ہر حوالے سے یہ جو چوروں کا ٹولہ بلوچستان آ رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو اور غلائے کا اس کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دے گے اور انشاءاللہ جو ہمارا احتیاط ہے اور جو پاکی حکومت عمران خان کی قیادت میں اور صوبہی حکومت وزیر علیہ بلوچستان جام کمال کی قیادت میں ترقی کا سفر تے کر رہی ہے اس کو ہم ختم ہونے نہیں دیں گے